ہمارے پاکستان کے اندر یہ اتعداد پڑتی جا رہی ہے لڑکے لڑکے کے ساتھ شادیاں رچاتے بھر دیں مجھ تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے پراپر طور پر کہا کہ ہم نے اس لڑکا کے ساتھ وہ کہتا ہے میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی لیزبین قسم کی لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرکی بھرتی ہے ہم جن سے پرستی کسی آپ کہتے ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پراپر اعلان کیا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بینہ اعلان کے اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان جیسے نظریاتی ملک کے اندر جو ملک لا اتہا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں اسلامی نظریات کو اسلامی خرودات کو قرآن و سنت کو عملی جامعہ پینا سکیں ہم اپنی زندگی اوپر ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلام لا سکیں ایسے نظریاتی ملک کے اندر اس قسم کا ماہور پیدا ہو گیا رشوہ کام ہو گئی سود خوری آم ہو گئی حرام خوری آم ہو گئی رشنوں کے تقدس ختم ہو گئے اور اس کی بڑی وجہ ہے اگر آپ دیپنی کبھی بیٹھ کر سوچیں اگر آپ کے پر فرصت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے پیدا ضرور کی ہیں ہم بچوں کی کیر نہیں کرتے ہم نے ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو عالی تعلق دلوائی میں نے انگلیش تعلق دلوائی مانا اپنے انگلیش تعلق دلوائی عالی تعلق دلوائی لیکن اس کی کوئی اخلاقی تربیت بھی تھی اس کو قرآن سکھایا اس کو اپنے نبی کی محبت سکھائی اس کو اپنے نبی کی حطاب سکھائی اسے اپنے رب کی حطاب سکھائی ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ہم انتہائی بیزی ہیں جس کی بنا پہ آج ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے کہ چول شخص ہے اور اس کی بچہ جس پر ہماری اولاد ہمیں بولتی ہے پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پتہ یہ کان سے سیکھ کی آیا کان سے سیکھا ہو گئے جہاں تم نے بھیجا بہن سے سیکھ کر آیا تم نے سکھانا تھا اپنے بچوں کو آج اگر اپنے بچوں کے سینوں میں اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈا دیتے تو خدا کی حسن وہ فرمانِ رسولی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ فرمانِ رسولی ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے باپ خوش ہو گیا باپ خوش ہو گیا باپ اونڈ گیا وہ فرمانِ رسولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تنو ماں باپ کے چیروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے اور جو ایک دن میں سو بار دیکھیں سو مقبول حجوں کا ثواب ہے سوہار اللہ سوہار اللہ وہ تربیت ہم نے کرنی تھی جو ہم نے نہیں کی بہت بڑا فرمان پیدا ہو گیا نسل بہت بڑھ گئی ہے مگر افسوس ہمارے جو ریم فارمر ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کرنی تھی وہ خود بھی اقتدار کے چکروں میں پھرتے ہیں انہوں نے مسلح چھوڑ دی ہیں انہوں نے مقبر چھوڑ دی ہیں تعالی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا غالی قلوج پہ گزارہ جھوڑ کر دیا حالات اب تر ہو گئے ہیں اب یہ ڈیوٹی آپ کو دے لیے آپ کو ڈیوٹی دے لیے نوجوانوں تم اس قوم کا فیوچر ہو تم دین رسول کا فیوچر ہو میں تمہیں دعوت سے فکر دوں گا خدا کے واسطے دین رسول کو سمجھنے کی کوشش کرو ہمارا دین درگزر کا نام ہے ہمارا دین محبتوں کا نام ہے ہمارا دین چاہتوں کا نام ہے ہمارا دین جوڑنے کا نام ہے ان محبتوں کے پیغاموں کو عام کرو اگر چاہتے ہو ہمارا قلب سیاہ قلب منبر ہو جائے چاہتے ہو ہماری روح پاک ہو جائے تو دیوانوں اللہ والوں کے ساتھ نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کی صوبتوں میں آیا کرو خدا کی قسم یہ وہ طبقہ ہے جو نگاہ کر دے بیڑا پار کر دیتا ہے دعا کر دے بیڑا پار کر دیتا ہے یہ وہی طبقہ ہے کہ جس کی ہی آپ رب کی بارکہ میں روز قرآن پڑھ کر کہتے ہیں کہ سیرات اللہذین عنمتہ علیہم اور پھر کہتے ہیں غیر مردوبی علیہم ولد دوالیم بولہ ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہ دکھا جو تیرے راہ پر چلے پھر بیگ گئے ہمیں ان لوگوں پر راستہ دکھا یا اللہ جو تیرے انعامی آفتہ لوں گے سبحان اللہ хотите Johnson سبحانے کے لیے لبہ خوز موسیقی